موسیقی عدالت کے فیصلے کو متنازہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے مخالفین کی کوشش ہے کہ پی ڈی آئی کے پاس بلے کا نشان نہ رہے کسی جماعت سے اندخابی نشان لینا اسے ختم کرنے کے مطرعاتف ہے بلے کا نشان عوامی امنگوں کی نشانی ہے سیاسی رحموں کے عدالتوں پر حملے کی مضمت کرتے ہیں پی ڈی آئی جماعتوں کے الیکشن میں شکست کا سامنا کرنا پڑے گا الیکشن کمیشن کے پاس انٹرا پارٹی الیکشن کے معاملہ دیکھنے کا اختیار نہیں شیئرمین پی ڈی آئی بریسٹر گوہر خان کی پریس کانفرنس پی ڈی آئی رہنمال لطیف خوصہ کہتے ہیں کہ سپنیم کور نے نواز شریف کو تاہیات نہ اہل کیا اسے چوتھی بار وزیر اعظم بنانے کے لیے لائے گیا بادشاہ سلامت کے کاغذات بھی منظور ہو گئے ہمارے کسی امید بات کے کاغذات منظور نہیں ہوئے یہ تاریخ کی بدترین تھاندی ہے کب تک ملکی جمہوریت کے ساتھ کھیل تماشا ہوگا پی ڈی آئی کے انتخابی نشان کا معاملہ الیکشن کمیشن کی قانونی ٹیم کی پشاور ہائی کورڈ کے فیصلے سے متعلق مشاورت مکمل فیصلے کے خلاف پشاور ہائی کورڈ میں ڈوینل بینچ سے رجوع کرنے کا فیصلہ عدالت سے حکم امتنا خارج کرنے کی استعداد کی جائے گی شہباز شریف کی قیادت میں لگی وفت کی ایمی کیو ایم رہنماوں سے ملاقات سیٹ ایڈجیسمنٹ اور انتخابی امور پر مشاورت صدر نونلک شہباز شریف نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایم کیو ایم سنجیدہ پارٹنر ہے نواز شریف کا فیر سگالی کا پیغام لے کر آیا ہوں مل کر کراچی اور ملک کو عظیم بنائیں گے کراچی عربوں روپے کما کر دیتا ہے کراچی میں ٹوٹی پھوٹی سڑکیں اور کھٹارہ بسیں چل رہی ہیں تین بار کے وزیراعظم کو ہتھ کڑیاں لگا کر دنیا کے سامنے رسوا کیا گیا کیا وہ لادلہ تھا؟ لادلہ وہ ہوتا ہے جو عدالت حکم کے بعد بھی پیش نہیں ہوتا براہنما ایم کیو ایم خالد مقبول سے دیکھی بولے ایسی جمہوریت ہونی چاہیے جس کے سمرات عام پاکستانی تک پہنچیں سیاسی جماعتوں میں اس وقت ذہنی ہم آہنگی سب سے بڑی شہت ہے ایک بہتر جمہوریت اور پاکستان بنتا ہوا دیکھ رہا ہوں ایم کیو ایم اور مسلم لیگ نون میں ہم آہنگی موجود ہے انتخابی مہم سیاسی جوڑ توڑ کا موسم نون لیگ کا کراچی مشن ایم کیو ایم اور نون لیگ کی بہادر آباد میں بڑی بیٹھک سیٹ ایڈجیسمنٹ سمیت دیگر امور پر تفصیل گفتگو این اے دو سو بیالی سمیت دیگر نششتوں پر سیٹ ایڈجیسمنٹ کے حوالے سے حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم کے درمیان ایک اور ملاقات شیڈول آئندہ بیٹھک میں سیٹ ایڈجیسمنٹ پر حتمی فیصلہ ہونے کا امکان کراچی میں شہباز شریف کی پیر پگارہ سے ملاقات نواز شریف کا تہنیتی پیغام دیا دونوں جماعتوں کا انتخابات میں ایک دوسرے کی سپورٹ کرنے کا فیصلہ سندھ کی اہم شخصیات جام قائم اور جام کرم مسلم لیگ نون میں شامل شہباز شریف سے ملاقات میں نون لیگ میں شمولیت کا اعلان کیا شہباز شریف نے کہا کہ اہم رانواؤں کی شرکت سے سندھ میں ترقی کا سفر تیز کرنے میں مدد ملے گی سندھ میں گزشتہ پندرہ سال سے چور بازاری چل رہی ہے آٹھ فروری کو اس سسٹم کو توڑ دیں گے سندھ میں 35 فیصد ووٹ پیپلز پارٹی کا ہے ہمارا فوکس باقی 65 فیصد ووٹرز پر ہے جی ڈی اے رانواؤں صدر الدین شاہ کی لیگی رانواؤں کے اہم راہ میڈیا سے گفتگو خاجہ ساد رفیق بولے سندھ خندر کا نقشہ پیش کر رہا ہے اکٹھے ہو کر کنانچی کو اس کا حق پلائیں گے سیٹ ایڈجسمنٹ پر کوئی نہ کوئی راستہ نکلائے گا ہمارا چار جماعتی سیٹ ایڈجسمنٹ کا نظام بنے گا ہم نے کسی کو الیکشن لڑنے سے منع نہیں کیا سب کا حق ہے پیپلز پارٹی کو پنجام میں الیکشن لڑنے پر ویلکم کرتے ہیں پہلے گوڈ ٹو سی ایو کہا جاتا تھا اب ماسوم کہا جاتا ہے ملکی اس سحکان کے ساتھ کھلواڑ کرنے والے کو ماسوم کہا جا رہا ہے لارڈلے کو لانچ کرنے کے لیے منتقب وزیراعظم کو نکالا گیا سائفر کے مواد کو سیاکھ و سواکھ سے ہٹ کر استعمال کیا گیا اتا تارڈ کہا جا سکتا ہے جیل من لارڈلے کو کہا گیا کہ الیکشن مہم چلائیں لگی رہنما اتا تارڈ کی پریس کان فرن این اے ایک سو ستائیس لاہور سے بلاول بھٹو کے کاغذات نامزدگیر پر محفوظ فیصلہ آج سنایا جائے گا بلاول بھٹو کے وکیل نے تحریری جواب ریٹرننگ آفیسر کو جمع کروا دیا اعتراض کرنے والا این اے ایک سو ستائیس کا بوٹر ہی نہیں ہے وکیل کا موقف این اے ایک سو اندشاہ سے جوہنگیر پرین کی لیگل ٹیم ریٹرننگ آفیسر کے روح بر اوپیش اعتراضات پر جواب جمع کروا دی کے پی پی ایک سو اکتر سے سابق وفاق کی وزیر حماد اثر کے کاغذات نامزدگی پر اعتراض دائر اور لاہور ہائی کورڈ نے افباد شہدری کو اشتہار اقرار دینے کا فیصلہ موطل کر دیا ادالت کے فریق اینکو نورٹیس 11 جنوری کو طلب جسٹیس علیب آکر نجفی کی سربراہی میں دورکنی بینچ میں سما کی موسیقی